اجازت ہے ذکر شروع کیا جاسے سلسلہ گفتگو یقینا نظہانِ آلیہ میں محفوظ ہوگا گفتگو ہو رہی ہے سورہ مبارکہ فاطر کی اس آیاء کریمہ سے جس میں خدا واضح طور پر یہ اعلان فرما رہا ہے کہ سمع اورسنل کتاب اللذینہ استفینا من عبادنا پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے بندوں میں مصطفیٰ کیا ہوا تھا مسلسل گفتگو اسی پیرائے پہ ہو رہی ہے کہ حقیقتِ قرآن عزتِ قرآن اور پھر آخری مجالس میں بیان کیا جائے گی مظلومیتِ قرآن کہ آپ کے سامنے یہ قرآن جو پڑھا جا رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے جو سمجھا جا رہا ہے وہ کیا ہے اور جو حقیقتِ قرآن ہے وہ کیا ہے خدا کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کا وارث بنایا ہم ہی نے کتاب کا وارث بنایا ہم ہی وارث بناتے ہیں وارث میں نے پہلی مجلس تمہیدی میں کہا تھا وارث ورثہ مراس یہ ایک ہی خاندان کے لفظ ہیں وارث کہتے ہیں جو مالک ہو اور شریعت کا مسئلہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جہاں وارث کی اجازت نہ ہو تو وہ نماز قبول نہیں ہوتا ہے غصبی جگہ پہ مسجد نہیں بن سکتی ہے آپ کسی ایسی جگہ پہ جا کے نماز پڑھ دیں اور پوری نماز بھی ٹھیک ہو رت بھی ٹھیک ہو لمبی نماز بھی ہو روتے بھی اللہ کی محبت میں رہیں گرگڑاتے بھی رہیں لیکن کسی سے بعد میں پوچھے کہ میں نے وارث سے اجازت نہیں لی تھی تو وہ کہے گا تیری نماز قبول نہیں ہے اگر آپ نے کہیں کسی دکان سے کوئی ایسی چیز اٹھا کے جس میں وارث کی اجازت نہیں اللہ کی محبت میں روزہ رکھ لیا وہ روزہ قبول نہیں ہوگا تو یہ شریعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ عبادت وارث کی اجازت سے ہوتی عبادت وارث کی اجازت سے ہوتی ہے میں پہلی سطر سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں جو خدا بغیر وارث کے عبادت قبول نہیں کرتا بغیر وارث کے قرآن کی تلاوت کو کیسے قبول کر لے قرآن کے لیے بھی قرآن کے لیے بھی قرآن کے وارث کی اجازت ضروری ہے اور میں کیا کروں ہر عبادت میں قرآن ہے نماز بغیر قرآن کے نہیں ہے عبادات بغیر قرآن کے نہیں ہے اور خدا کہہ رہا ہے کہ قرآن بغیر وارث کے نہیں ہے ہم نے کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا ہوا جب رسالتِ ماب دنیا زہری طور پر چھوڑ رہے تھے تو رسول نے ایک حدیث کہی انی تارک و فکم و سکلیں کتاب اللہ و عطرتی اہلِ بیت جا رہا ہوں میں تمہارے درمیان سے چھوڑ کے دو چیزیں ایک اللہ کی کتاب دوسری میری عطرت والی اہلِ بیت کیا سمجھتے ہیں یہ کون بول رہا ہے یہ مفقرِ اول بول رہا ہے یہ عقلِ کل بول رہی ہے یہ نورِ اول بول رہا ہے میرے مالک جب تُو نے اہلِ بیت ہی کہہ دیا تھا پھر اترتی اہلِ بیت کا لفظ کیوں آیا پوری اپنی زندگی میں جب بھی کہا صرف اہلِ بیت کہا اپنی آخری لمحے پہ جا کے کہا اترتی اہلِ بیت ہی میری اترت والی اہلِ بیت رسول نے فرمایا ہم میری نگاہیں معرخین کو دیکھ رہی تھی انہوں نے کسی اور کو بھی اہلِ بیت میں شامل کرنا تھا میں نے اترت کی شرط لگا دی جو بھی اہلِ بیت ہوگا اسے اترت والا ہونا چاہیے انہی تارک اور فیکم اسکلین کتاب اللہ ہوای ترتی تمہید میں بہوئی ساتھ کتاب اللہ ہوای ترتی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ایک میری اترت بارہ جگہ پہ اہلِ سنت کی کتابوں میں بارہ راویوں نے اس حدیث کو انہی الفاظ کے ساتھ لکھا بارہ راویوں نے صحیحین میں اس حدیث کو انہی الفاظ سے لکھا کہ نبی دو چیزیں چھوڑ کے گئے ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہلِ بیت ایک راوی ہے صرف جس نے اہلِ بیت کی جگہ سنتی لکھا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کیا رہا ہوں بارہ نے اہلِ بیت لکھا ایک راوی تھا جس نے کہا نہیں اہلِ بیت کا لفظ نہیں ہے سنتی کا لفظ ہے اب اس پہ اگر میں جرہا پہ جاؤں گا کہ اس راوی کی دشمنی کیا تھی تو یہ بڑی تفصیلی گفتگو ہو جائے گی صرف ایک راوی ہے جس نے سنتی لکھا اور یہ ہے اہلِ بیت کا زندہ موجزہ جو لفظ ان کی دشمنی میں لکھا جاتا ہے وہی ان کا قصیدہ بن جاتا ہے مولا کی قسم یہ اہلِ بیت کا زندہ موجزہ ہے جتنی بھی تحریریں ان کے بغز میں لکھی گئیں وہی ان کا قصیدہ بنی جب اندر چوپ ہے میں دلیل دیتا ہوں آج تک ممبرِ آلِ محمد سے وقالتِ اہلِ بیت کرتے ہوئے جتنی کتابیں ان کے حق میں پیش کی جاتی ہیں یہ وہی کتابیں ہیں جو ان کی مخالفت میں لکھی گئی ہیں ہم کبھی بھی کافی کا حوالہ نہیں دیتے ہم کبھی بھی اپنے مذہب کی ہم جب بھی کتاب کا حوالہ دیں گے اس کتاب کا حوالہ دیں گے جو لکھی بینی کی دشمنی میں گئی اب یہ دیکھیں یہ بغزِ علی تھا جس مورنخ نے جس راوی نے کہا یہاں نبی نے اہلِ بیت کا لفظ نہیں کہا تھا سنت ہی کہا تھا ٹھیک ہے سنت ہی کہا تھا نا سنت کسے کہتے ہیں لغت میں سنت کے پانچ ترجمے کیے سنت کہتے ہیں طریقے کو سنت کہتے ہیں فطرت کو سنت کہتے ہیں مزاج کو سنت کہتے ہیں روش کو سنت کہتے ہیں چہرے کو یہ پانچ ترجمے کیے ہیں سنت کے علماء لغات نے پانچ جگہوں پہ لفظ سنت استعمال کیا جا سکتا ہے طریقے کے لیے کیا جا سکتا ہے سیرت کے لیے کیا جا سکتا ہے روش کے لیے کیا جا سکتا ہے طریقے کے لیے کیا جا سکتا ہے مساج کے لیے کیا جا سکتا ہے چہرے کے لیے کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب اگر یہ پانچ ہے اور نبی سنت چھوڑ کے گئے تھے سنت کسے کہتے ہیں سنت ہر اس کام تو کہتے ہیں جو نبی کہے جو نبی کرے بڑی آسان تعریف کی ہے جو رائے جل وقت تعریف ہے سنت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو نبی نے کیا تھا یا نبی نے کہا تھا جو نبی کہے وہ بھی سنت جو نبی کرے وہ بھی سنت جو نہ نبی نے کیا ہو نہ نبی نے کہا ہو وہ بددت ہے یہاں لے کیانا چاہتا تھا میں اس مجھ میں وہ جہاں مزاج پہنچ گیا جو نبی کہے وہ سنت جو نبی کرے وہ سنت جو نہ نبی نے کیا ہو نہ نبی نے کہا ہو اسے بددت کہا جاتا ہے آج مسلمانوں کے دو نظریات ہیں ایک ہے خلافت والے ایک ہے امامت والے خلافت سقیفے سے چلی امامت قدیر سے چلی قدیر میں محمد کہہ بھی رہا تھا کر بھی رہا تھا سقیفے میں محمد نہیں تھا پھر مار خدیر سنت ہے سقیفہ پیٹھا تھا مولا حسین حسین علی امام بنا علی کا اعلان ہوا نبی کی زندگی میں خلیفہ کا اعلان ہوا نبی کے بعد کہا جا کے پھر یہ باتیں کریں کہ خود تم نے لکھا ہے جو کام نبی کی زندگی میں نہ ہو وہ بددت خلیفہ بنا نبی کے بعد خلافت خلافت بدد نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہے اچھا غدیر میں کولی سنت بھی ہے فیلی بھی ہے لی سب دو لفظ آئیں ہیں قرآن میں خدا نے کہا اتعات کرو اللہ کی اتعات کی سے کہتے جو رسول کہے وہ کرو اتعات اللہ کی اور اس کے رسول کی پھر دوسرے جگہ خدا نے کہا کل ان کن تم تحبون اللہ فتتابعونی میرے محمد کی اتباع کرو اتعات کول رسول کا نام اتباع عمل رسول کا نام رسول نے کہا نماز پڑھو یہ اتعات تھا جیسے رسول نے پڑھی ویسے پڑھو یہ ہے اتباع رسول اتعات کول کو کہتے ہیں اتباع عمل کو کہتے ہیں پڑھے لکھے بچوں پر یہ آسان کر دیتا ہوں ایک ہے تھیوری ایک ہے پریکٹیکل تھیوری اتعات پریکٹیکل اتباع خدیر میں تھیوری بھی تھی پریکٹیکل بھی تھا مو سے کہہ رہے تھے ہاتھ سے دکھا رہے تھے میں ہمیشہ کہا کر تو پھر اخترشادی مذہبِ اسلام کی گیلانی سے محمود بھائی مذہبِ اسلام کی چتنی حدیثیں نبی کی ہیں ان سب میں سے سب سے مستند حدیث خدیر ہے ہر حدیث نبی نے بھی صحابہ میں تیس صحابہ میں حد سے زیادہ سو صحابہ خدیر والی حدیث ہے بیر بھو بیشا ڈیر لاکھ صحابہ میں ڈیر لاکھ صحابیوں نے نبی سے خدیر کی حدیث سنی اب بتا صحابہ کو تو نہیں مانتا یا ہم نہیں مانتے ڈیر لاکھ صحابہ سن رہے تھے اور نبی پلان کے نمبر پہ کھڑے ہو کے علی کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے آج معرخین نے اپنی کتابوں سے خدیر والا باپ ہی نکال دیا بچوں کو نہ اسلامی یادیں پڑھایا نہ دینی یادیں پڑھایا حد نہیں ہو گئی تجھے غار میں صحابہ نظر آ گیا خدیر میں ہاتھ نظر تجھے وہاں معرخ پہنچ گیا وہاں معرخ پہنچ گیا جہاں مصطفیٰ کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں مورخ غار میں چلا گیا غدیر میں نہیں ہے رسول نے عملن دکھا دیا دو چیزیں چھوڑ قرآن اہلِ بیر مورخ نے کہا نہیں راوی نے کہا سنت چھوڑ گیا سنت لے کیا سنت کسے کہتے ہیں جو رسول کہے کرے امام سنت ہے یہ جتنے لفظ ہیں نا سنی وہابی یہ سارے الفاظ یہ خود بنائے گئے ہیں نا پہچان کے لیے بنائے جائے سے برادریوں کے نام قبیلوں کے نام اسلام کیا ایک ہی فرقے کا نام قرآن میں ہے اور میں نے ملک جوی ہمیشہ ممبر پہ کہا ہے شیعہ فرقہ نہیں شیعہ مذہب ہے اس سے ٹوٹ کے فرقے بنے ہیں کسے کہتے ہیں سنی کہتے ہیں جو نبی کی سنت پہ عمل کرے ہم ہیں رسول کے جو اہلِ سنت میرے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں ہم رسول کی سنت پہ عمل کرتے ہیں اس لئے ہم سنی اچھا آؤ پھر جھگڑا ختم کریں تم ہو رسول کے سنی ہم ہیں اللہ کے سنی پھر اکتر جاہ جی پریشان ہے کہ جیسے یہ پڑھنا چاہتا تھا اب پڑھ رہا ہے یہاں تو اب کوئی پریشانی نہیں ہے مولا حسین عزت ادا فرمائے جناب سیدہ ابہ سے نوکری قبول کرتے رہے ہم ہیں اللہ کے سنی اللہ کے سنی کیا ہم ہیں اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں تُو نے کہا داری نبی کی سنت مسواک نبی کی سنت شلوار اوپر نبی کی سنت سرما نبی کی سنت تُو نے نبی سے یہ سنتیں سیکھی چل ٹھیک ہے تُو نے نبی سے یہ سنتیں سیکھی ہیں اس کا مطلب تُو نے کہا نبی نے ایسے داری رکھی ہم نے ویسی رکھ لی نبی نے ایسے شلوار باندھی ہم نے ایسے باندھی نبی نے ویسے مسوا کی ہم نے ویسے کر لی اس کا مطلب ہے تُو نے نبی کے طریقے کو سنت کہا تُو نے نبی کے فعل کو سنت کہا جو نبی کرتے گئے تُو نے کہا ہم نے وہ کام کیا اس لیے ہم سننی ہے یہی قرآن ممبر پر لے گیا دو جمع دو چار یا مرنا ہوگا یا مارنا ہوگا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کیا کام کرتا ہے خدا نے کو اَنَا مَعَكُمْ مِنَا شَحِدِينَ تم بھی گواہی دو میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں پھر خدا نے کہا فَنتَذَرُو وَإِنِّ مَعَكُمْ مِنَا الْمُنْتَذِرِ تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرو پھر تیسے جگہ پہ خدا نے کہا اِنَّا لَحَبَ الْعَيْقَاتِ يُسَلُّوا لَعَلَى نَبِي تم بھی ترود پڑھو میں بھی ترود پڑھتا ہوں چوتھی جگہ پہ خدا لگا يَلْعَنَوُ اللَّهُ وَاللَّعَنَوْنَا تم بھی لعنت کرو میں بھی لعنت کرو حیدت 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 کام دکھا میں گردن کا دباؤں چار کام کرتا ہے اللہ گواہی دیتا ہے انتظار کرتا ہے درود پڑھتا ہے لعنت کرتا ہے یہی چار کام ہم کرتے ہیں علی یون وَلِيُ اللَّهُ کی گواہی دیتے ہیں باروے کا انتظار کرتے ہیں اہلِ بیعت پہ درود پڑھتے ہیں دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں یہ چار کام وہ ہماری سے قرآن اٹھاؤ چار کام اللہ نہ کرتا ہو ہم بھی نہ کریں اب لگاؤ توحید پہ ایم آئی سکس کا الزام کرو نا کیونکہ تم نے تو یہی کہا کہ جو یہ کرے اللہ چار کام کرتا ہے کیا کرنے رسول نے فرما دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ایک ہے میری اطرت والی اہلِ بیعت عربی زبان بڑی فصیح ہے انہوں نے کہا اہلِ بیعت سے مراد یہ ہے بیعت کہتے ہیں گھر کو جو بھی گھر میں ہو وہ اہلِ بیعت رسول جانتے تھے کہ انہوں نے عربی زبان سے کیا فائدہ لینا ہے اس لیے خدا نے رسول سے کہا گھر کے اندر ایک اور گھر بنا رسول نے گھر کے اندر چادر کا گھر بنایا چادر کا گھر گھر کے اندر ایسے اہلِ بیعت اور خدا نے کیا کہا خدا نے کہا آیت فوراں بھیج دی پوری واضح آیت کھول کے تول کے نام لے کے انما یرید اللہ لیوزحبا انکم الرسا و اہل البیعت یتاہرکن خدا نے کیا کہا اللہم صلی اللہ خدا نے کیا کہا میں نے انہیں پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا ہم کسی پہ خلاف نہیں ہے بات لوجک کے ساتھ کرو دلیل کے ساتھ کرو جب نبی کی بیویوں کا نفذ آیا آئیے خدا کا قرآن پر دی یا نسان نبی اے میرے نبی کی بیویوں تمہارے جیسا کوئی بھی عورتوں میں نہیں ہے اگر تم متقی ہوتوں آئیے خدا نے کہا تمہارے جیسا کوئی ہے کوئی عورت بھی تم جیسی نہیں کیونکہ تمہیں نسبت ہے میرے نبی سے لیکن خدا نے آگے کنڈیشن لگائی شرط لگائی اگر تم متقی ہوتوں اچھا متقی ہے تقوی کسے کہتے ہیں تقوی صرف عزا کی پاکیزگی کا نام نہیں قلب کی تحارت کا نام تقوی کہتے ہیں عبادت کی آخری حد چلیں جی بڑا خوبصور جملہ آگیا بڑا خوبصور جملہ مہدیہ کرنے لگا زمین پہ فضیلتوں کی آخری حد کو تقوی کہتے ہیں جتنے درجے شروع ہوتے ہیں ایک انسان عابد بنا زاہد بنا عارف بنا پہنچتے پہنچتے جو آخری ڈگری ہے اللہ کے قریب ہونے کی زمین پہ تقوی اب سطر دوں گا دل سے دعا دے دینا زمین پہ فضیلتوں کی آخری ڈگری کو تقوی کہتے ہیں آسمان پہ فضیلتوں کی پہلی ڈگری کو اسمت کہتے ہیں آئے 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 زمین پہ آخری ڈگری تقوی یا ورشاہ جی آسمان پہ فضیلتوں کی پہلی ڈگری عصمت متقی انسان اپنی مرضی سے بنتا ہے کتنا متقی بنتا ہے پھر قرآن پڑھو خدا کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتق اللہ ما استطاعتم متقی بنو جتنی تم میں استطاعت ہے متقی بنو جتنی استطاعت جس قد تک ہونا جس قابل ہو اتنے متقی بنو اس کا مطلب ہے متقی بننا انسان کی اپنی ذاتی حد ہے جتنا وہ بننا چاہے جتنی اس کی استطاعت ہے اتنا وہ متقی بنے گا متقی اپنی استطاعت سے بنتا ہے لیکن جب خدا معصوم بناتا ہے تو پھر خدا کہتا ہے میں تمہیں ایسا پا کروں گا جیسا حق ہے متقی بنا مرضی سے معصوم بنا جتنا خدا نے کہا حق ہے معصوم اللہ نے بنایا متقی خود بنا کیونکہ تقوی ہے قلب کا نام قلب کی تحارت متقی اس مت کے لئے بڑا خوبصور جملہ بڑا ہی امتہائی امدہ جملہ آنے لگا اس مت کے لئے صرف قلب کا تاہر ہونا ضروری نہیں لہو کا پاک ہونا بھی ضروری ہے کوئی انسان جتنا مرضی دل کو تاہر کر لے اگر لہو ہی پاک نہیں تو یہ جو میری رگوں میں لہو ہے یہ میرا ہے نہیں میری رگوں میں میرے باپ کا لہو آپ کی رگوں میں آپ کے باپ کا لہو ہر انسان کی رگوں میں اس کا لہو نہیں ہوتا اس کے باپ کا لہو ہوتا مولا حسین کی عزت کا سمجملہ اتنا وزنی ہے کہ مجمع اس جملے کہتراں میں اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے آج کی آج کی اس مجلس کا تریشہ جملہ حدیعہ کرنے لگاؤ میری رگوں میں میرا لہو ہے آپ کی رگوں میں آپ کا لہو ہے آپ دیکھنا ہے کشت کا لہو کتنا پاک ہوتا ہے انیس رمضان کی صبح تھی علی کے سر پہ ضرب لگی ہوئی تھی علی نے فرمایا حسن بیٹا دو نماز پڑھا میں ٹیک لگا کے نماز پڑھتا ہو مشلے پہ تاریخ نے لکھا علی نے اپنے لہو کے ساتھ نماز پڑھی یہ علی کی رگوں میں ابو طالب کا لہو تھا کتنا پاک تھا بھی طالب کا لہو کتنا پاک ہوتا تھا مشلے پہ تھا یہ ہے ابو طالب کا لہو پھر گداہ والا دیکھو سرکار بہار کا حالہ والا مجلسی کا حالہ والا سرکار سادے کو اترت شہنشاہ گھر سے نکلیں بزار میں آئے سامنے سے آ رہا تھا ایک انسانوں کا امام مسلمانوں کا امام ادھر سے آ رہا تھا اللہ کا بنایا امام جملہ گئے لوگا امیر بھائی جو ہی امام صادق ہے تو مولا کی ہاتھ میں رسول کا اصاد اب مسلمانوں کا امام مسلمانوں نے تو اسے امام بنایا تھا اسے تو پتا تھا نا کہ میں نہیں ہوں وہ تو اپنی جانتا تھا نا اسے پتا تھا میں نہیں اصلی یہ سامنے سے آ گیا اصلی امام اب اس نے آ کے امامت کے روب میں جھک کے خود بخود جھکا روب امامت کی وجہ سے اگلی میں جھک کے اس نے امام سادق کے بوسا دینے لگا ہاتھ کو بوسا دیا فوراں ذہن میں آ گیا میں تو خود امام ہوں روب امامہ سے جھکا بوسا دیتا ہی ذہن میں آیا میں تو لوگ دیکھ رہے ہیں بزار ہے میں تو خود امام ہوں وہ کیا کہیں گے تو ہمارا امام ہے اور تو شیو کے امام کے ہاتھ چھو رہے ہیں فوراں کھڑا ہو گیا لگا یا بنا رسول اللہ میں نے بوسا اس لئے دیا آپ کے ہاتھ میں محمد کا اصا ہے جو ہاتھ میں لکڑی کا اصا تھا یہ مصطفیٰ کا اصا ہے میں تو اصا کے احترام پہ جھکا تھا زندگی واہ تو جعفر صادق تیرے جوتے پہ سرکار اصا دے کل اترد نے اپنی عبا کو ہٹا گا بد بقت لکڑی کا اصا چوم رہا ہے میرے اندر محمد کا لہو ہے لکڑی لکڑی کے اصا کے احترام کیا آخری سینے پہ کوفر کی مسجد میں بیٹھے تھے میرے مولو ہر سوال کا جواب ہر سوال کا جواب سامنے سے یہ آئیلی یہ اتنی جلدی جواب کیسے دے دیتا ہے یہ علم کہاں سے ذیکھا ہے اب مولا کے ہاں یہ فیض تھا طالب دیکھ کے کرم کرتے تھے مطلوب آتا تھا جیسا سائل ویسیتہ جیسا سائل ویسیتہ اب اس نے سوال کتنا نچلی سطا کا کیا کہ یہ کہاں سے ذیکھا ہے اب مولا نے دیکھا کہ اس کی ذہن کی سطح بڑی چھوٹی ہے اب مولا یہ بھی جانتے تھے کہ یہ رسول کی رسالت کو بھی نہیں مانتا مولا فرمائے حازہ صفت العلم حازہ لعاب رسول اللہ ما زکنی زکن زکا یہ جو میرے سینے میں علم ہے یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے یہ میں نے جو نبی کا لعاب اور یہ سارے مانتے ہیں کہ رسول نے صرف تین ہستیوں کو زبان چوسائی ہے سولہ رجب علی کو پندرہ رمضان حسن کو تین شبان حسین کو ان کو رسول نے زبان چوسائی ہے اہل زبان بیٹھے ہوں میں جملہ حدیہ کرنے لگا ہوں اہل زبان کے لئے ان کو زبان چوسائی ہے باقی جتنے بھی تھے وہ سب قدموں میں آئے نوکروں میں کسی کو یہ شرف نہیں ملا چاہے وہ کتنا بھی عزت والا صاحب بھی تھا انہیں قدموں میں بٹھایا ہے مو نہیں لگا آئے 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 سب کو چھایا ہے مو نہیں لگا مو زبان چوسائی ہے باقی حسین عزت دے اللہ بیٹوں کی زندگیاں کرے زبان چوسائی ہے یا علی کو یا حسن کو حسن 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 یہ میرے سینے میں جو علم ہے یہ رسول کے لواب چوسنے کا آثر ہے جس کا لواب اتنا قوی ہے کہ اس کے لواب چوسنے سے تو اتنے سوالوں کے جواب دے رہے وہ مصطفیٰ کیسا ہوگا اس کا علم کیسا ہوگا اب علی کو خبر تھی کہ اسے امامت سے پہلے نبوت سمجھانی ہے مولا امیر المومنی نے فضیل تنوں کا رخ موڑ کے نبی کی طرف کر لواب محمد کا اثر لواب محمد کا اثر وہ بند یا رسول اللہ کیا کہنے مسلمانوں کے نبی کے میں نے دیکھا ہوا تھا کاش مجھے پہلے پتا ہوتا وہ اتنا عظیم نبی تھا اس کے لواب چوس کے یہ علی بول رہا ہے وہ گلی میں چیخت ہوا جا رہا تھا ایک بند نے پوچھا کیا ہوا اس کو اب بھی میں نے علی سے پوچھا سوالوں کے جواب کیسے دیتا ہے اس لواب رسول چوسنے کی وجہ سے منافق تیز قدم سے چلتا ہوا آیا یا علی اس ہی آپ نے کیا جواب دیا ہے رسول کے لواب کی وجہ سے ہم بھی کہتے تھے آپ کا اپنا علم تو نہیں ہے نا یہ تو نبی کے لواب کا اثر ہے علی کی واضح گستاخ بن ابھی لواب بولا ہے لہو نہیں بولا ابھی صرف لواب بولا لہو نہیں بولا علی حق علی حق علی حق علی حق 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 علی نے منبر اب یز میں بیٹھ زمین کے رستے آسمان کی راہیں ہوا میں جانا خلا میں جانا چونٹی کی خلقت علی ہر علم پہ بولا علی نے علم کی شرح کھول دی علی بولتا گیا نحجل بلاغ بنتی گئی علی بولتا گیا علم کی گرہ کھلتی گئی علی بولتا گیا دنیا علم تک پہنچ دی گئی علی نے شرف لعاب کا اثر دکھا کے علم کی شرح کی تھی جب آئے گا میرا باروہ کعبے کی چھت میں کون کہے گا عرش فرش ہل جائے گا لو کہے گا یہ کی بول رہا ہے فرمائے آب اللہ بول رہا آب اللہ بول رکے گفتگو لہو پہ کل کی میلس میں متصل ہوں گے یہی سے لہو کی قسم میں لہو کا اثر عصمت قرآن کون سی کتاب کون سا قرآن مانا ہوتا تو محمد کی بیٹیاں بازاروں میں میں یکم محرم کو کہا تھا جتنا ہی صاف اضائل پڑھوں گا اتنا مصائب پڑھوں گا کیونکہ مقصد ہے رونا مقصد ہے آنکھ آنسو آج ہے حسین کے صفیر عقیل کے بیٹے مسلم کھ دکھوں میں رونا ظالم سے ظالم لوگ بھی کسی کا سفیر نہیں مار تھے انہوں نے حسین کا سفیر مار مولا حسین نے جب مکہ پہنچ گئے جب مسلم کو کوفہ والوں کے خطوط دے کے کوفہ روانہ کیا مسلم جی شہنشاہ آپ کوفہ تشریف لے جائیں یہ کوفہ والوں کے خطوط ہیں یہ ساتھ لے کے جائیں کوفہ کے جانے کو دل نہیں مولا حکم ہے آپ کا اطاعت مجھ پہ واجب ہے اس سے پہلے مولا نے ایک اور قاسد کو بھیجا ہوا تھا محمد بن یکتیر کو مولا اس کا انتظار کر لیں مولا فہم نہیں مسلم آپ کو خود جانا پڑے گا آج اکل پہ رشان ہے کہ خبر تھی حسین کو کہ میری منزل کوفہ نہیں جانتے تھے حسین میں نے کوفے جانا بھی نہیں یہ بھی خبر تھی کہ کوفہ والے غداری پہ امادہ ہو چکے مسلم کیوں بھیجا اگر ماتم کے لئے امادہ ہو اور تیار ہو حسین اکیلا عباس کربلا لے کے جانا چاہتا اگر اتنے عباس ہوتے حسین کس کس عباس کرو مسلم عباس تھا جنابے مسلم کوفہ پہنچے تفصیل کے ساتھ پڑھوں گا تو چالیس پنتالیس منٹ چاہیے مسلم کا کوفہ برود بیعت لینا مہمان بننا ہانی کے گھر جانا تفصیلات سے گزرتا مظلومیت بیان کرتا جناب مسلم کوفہ میں گئے اٹھارہ ہزار افراد نے بیعت کر لی جب مسلم نے فورا خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا حسین کی طرف خط بھیجا مولا میں کوفہ پہنچا کوفہ کی جامعہ مسجد میں میں پہلی تقریر کی مولا اٹھارہ ہزار افراد نے میرے ہاتھ پہ آپ کی بیعت کر لی حسین جتنی جلدی ہو سکتا ہے کوفہ آ جائے کوفہ کی لوگوں کی تلوارے آپ کی نسرت کے لیے آماد آئے یہ کہ کہ مسلم نے خط حسین کی طرف بھیج دیا یہ جملہ یاد رکھئے گا میں مسائب کی آخر میں یہ جملہ دہراؤں ہوں جناب مسلم نے مولا حسین کو تھا اسے معذول کر اس کی جگہ پہ بسرے کا گورنر ابن زیاد کو اضافی چارج دے دیا گیا کہ کوفہ بھی تیرے کنٹرول میں یہ رات کی تاریقی میں کوفہ میں داخل ہو گیا اس نے آتے ہی کوفہ میں کرفیو لگا دیا پتہ کرو حسین کا سفیر مسلم کہا لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا لوگ بکنے شروع ہو گئے جو بک سکتے تھے انہیں خریدا جو ڈر سکتے تھے انہیں ڈرایا جو قید ہو سکتے تھے انہیں قید کیا بس یہاں سے مسائب شروع ہونے لگا مسلم نے زہرین پڑھائی تو مسجد بھری ہوئی تھی مغربین پڑھا کہ جب مسلم اٹھے تو کوفے کی مسجد میں مسلم اکیلے تھے مسلم نے پیچھے مڑھ کے دیکھا مسجد خالی صرف مسلم اور مسلم کے دو بیٹے مسلم مسجد کوفہ سے نکلے بیٹے ایک مومن کے گھر امانتا رکھ ہمارے مسلم جانتے تھے اب میں نے شہید ہونا ہے مسلم نے بچے ساتھ اس لیے رکھے کہ میرے بیٹے باپ قتل نہ دیکھیں میرے بچے باپ قتل ہوتا نہ دیکھیں میرے بیٹے باپ قتل ہوتا نہ دیکھیں میں نے جملہ تین دفعہ دہرایا ہے کہ شاید کسی شیعہ کو جملہ سمجھ میں آئے اور مجھے کھول نہ نہ پڑے آج جناب مسلم کی شہادت میں بہلا جملہ پڑے لگاؤں اے حسین کا صفیر تو اپنے بیٹے کسی شیعہ کے گھر امانت اس لیے رکھوا گیا تھا کہ تیرے بیٹے تجھے قتل ہوتا ہوا نہ دیکھے مسلم تجھے کوفے میں اپنے بیٹوں کی اتنی پہوا تھی کربلا میں حسین کی چار سال کی بیٹی قاتل کے سامنے کھڑی ہو کے رو کے کہ رہی خنجر آہستہ چلا میرا تین دن کا بہت اج رک میرا لاج رک میرا لاج رک یہ اونچی آواز میں ہائی کہنا محمد کی بیٹیاں قبول فرمائیں یہ جو چیخیں مار کے رو رہے اور رسول کی بیٹی تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے مسلم کوفہ کی گلیوں میں چلتے چلتے کوفہ کی شہر کی آخری دیوار کے ساتھ شام ڈھل چکی تھی مغربین پڑھا کے مسلم نکلے تھے رات کالی اور سیاہ ہو گئی جس دروازے پہ بیٹھے تھے وہ دروازہ کھلا ایک چھوکی ہی کمر والی ضعیفہ مننت کون ہے تو مسلم بلا تشبیح قبضہ تلوار تھے سر سر اٹھائے بغیر کہتے انا غریب مسلم کہتے کوفے میں میرا گھر کوئی کہتے کسی اور گھر جا میرا دروازہ چھوڑ تجھے نہیں پتہ کوفے کے حالات بدل گئے نیا گورنر رہ گئے بڑی سختی ہو گئی ہے میرا دروازہ چھوڑ مسلم دیکھتے کہاں جاؤں کہتے کسی کے گھر جا کے پناہ لے مسلم رو کہتے دے کوئی نہیں رہ کہتے مسجد میں جا کر رہ مسلم رو کہتے رہنے کوئی نہیں لیتا جہاں جانا مسافر جا میں ضعیفہ ہوں میں اس عمر میں کوئی عذاب برداشت نہیں کرنا چاہتی میرے دروازے کے آگے سے اٹھے مسلم نے تلوار نیام میں ڈالی زمین پہ ہاتھ لگتا اچھا فاطمہ زہرہ تیرے بچوں کا مقدر فاطمہ زہرہ کا نام آنا تھا توہ نے بند دروازہ کھول دیا رو کہتے بتا کس کا نام لیا ہے فرمایا زہرہ کا کہلے کہ تو زہرہ کو جانتا ہے مسلم رو کہتے جیسا میں جانتا ہوں کوئی بھی نہیں جانتا رو کہتے قربہ رو کہیں عقیل کا بیٹا مسلم تو نہیں ہاں میں مسلم مسلم کا نام آنا گر گئی آقا معافی مولا معاف کر دی نا مولا مجھے نہیں پتا تھا مولا کنیز کو معاف کر بسم اللہ مولا میرے گھر منت کی بادسا کو گھر لے کی آئی پورے مل رہی کہا بٹھاؤ آخر مسلح بچھایا بسم اللہ مولا مولا قیامت والدن زہرہ سے میری شکایت مولا کھانا پانی فرما صرف مسلم مسلم بیٹھ کے مسلسل مسلم روتے رہے تو وہ دروازے بیٹھ کے سوچتی رہی کتنا میرا مقدر مسلم ہجرے مسلح پہ تھے اور تو وہ دروازے پہ ٹیگ لگا کہ کہ رہی تھی کہاں عباد مدینہ اجڑ گئے وہ ہمت کی باہر دروازے پہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی جناب مسلم نے مسلح کے نیچ سے تلوار نکال تلوار نکال کے مسلم کمرے سے باہر نکال کے سہن میں تو آ کھڑی نہ مولا مولا جتنے بھی سفائی آتے آنے مولا مولا زمانہ تیرا بڑا دشمن ہے مولا وہ گورن تجھے ڈھونڈ رہا ہے مسلم دیکھ دے تو درمیان سے اٹھ جا تو نے منت کی تو نے میری ماں کا فاستہ دیا میں تیرے گھر آگیا تو نے میری خدمت کی ہے میں قیامت والا دن تیری جنت کا زامن ہوں میں اپنی ماں زہرہ سے تیری سفارش کروں گا لیکن دروازہ چھوڑتے روگے کیوں دروازہ چھڑوا رہا ہے جناب مسلم کی آواز آئی ہم ہاشمی ہیں ہماری غیرت گوارہ نہیں کرتی میں گھر میں ہوں اور غیر تیرے گھر میں آجائے جو سید بیٹھے مجھے معاف کر جملہ مات کر سنا مولا مسلم تو نے کوفے میں تو کنیز کے گھر سپاہی نہیں آنے دی شام گریبا تیر شوک دست آلے کے شمر زینب کے خیمے کی اندر گیا جا کہ کہتا این میں سے علی کی بیٹی زینب کو حوصلہ 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 ابھی شہادت تک پہنچنا ہے تڑپے مسلم جہاں مسلم نے تلوار نکلی ہوئی اللہ اکبر کہہ کہ مسلم کوفے کے بزار میں آئی بابا جی کتاب کہتی اتنا زور دار حملہ کیا اکیل کے بیٹے نے گلیاں خالی ہو گئیں اکیلا بپڑے ہوئے شیر کی طرح کوفے کی گلیوں میں للکار کی کہ تم نے ہمیں غریب سمجھ ہمیں خط دے کے واسطے دیتے رہے بند کر لیے تم نے اب دروازے تار رہا تھا شیر کی طرح گلیاں خالی ہو گئیں لوگوں کے دل بند ہونے شروع ہو گئے مسلم کی آواز کوفے کی گلیوں میں گونج رہی تھی ابن زیاد کو دربار میں خبر اس نے پانچ سو سپاہیوں کا نیا دستہ بھیج چاروں طرف سے کوفے کی گلیاں سپاہیوں نے گھیر لی مسلم ایک ہاتھ تلوار آگے سے حملہ نیزے کے ساتھ رات تلواروں کے ساتھ یود تلوار کتاب میں کہتی کہ لگ رہی تھی شول ایسے بھڑک رہے تھے جیسے کوفے میں آگ لگ گئی پھر خبر ہوئی کہ پانچ سو کا دستہ اور بھیج اسے کہ ایک شخص کے لیے اتنی فوج جو اس کے سالار نے لفظ کہے وہ آج کتاب میں اسے کہ کوفے کا کوئی مزدور نہیں اکیل کا بیٹا ہے نہیں کابو آرہا کسی سے اسے کہ تمہیں کس نے کہا ہے حاشمی تلواروں سے مارے جاتے ہیں آخر انہوں نے کوفے گلی میں گھڑا کھوڑا شروع کیا کوفے گلی میں گھڑا کھوڑا ہوا تھا آگے مارا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اسے نیزہ مارا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اسے تلوار مالی زخمی مسلم گڑے میں کہہ رہا تھا آج میرا عباس ہوتا آج میرا اکبر ہوتا آج میرا قاسم تم نے مجھے اکیل اللہ سمجھ لی جناب مسلم کے ہاتھوں میں رسی پاؤں میں رسی گردن میں رسی زخمی مسلم کو کتاب بھوک سے میں بلکل کتاب کی شہد پڑھ لمبی رسی وں زخمی مسلم سے اس حال میں مسلم جب کو دروازے کے اندر داخل ہوا دروازے پہ ایک سپاہی کھڑا تھا اسے کہا قربان حاشمیوں صدق اکیل کا بیٹا قربان ہو جاؤ حیدر کے بیٹو یہ ہوتی ہے جوانیاں تمہیں قیدی کر کے بھی فوج ڈر رہی ہے تمہ رسی باندھ کے بھی سپاہی خوف زدہ ہے یہ سپاہی وہی کھڑا تھا یا دھائی مہینے بعد یہی سے حسین کا سجاد گزرا سجاد کے ہاتھوں میں رسیاں کوئی دائیں سے دھکا دیتا اس سپاہی سجاد کے قریب آکے کہنے لگا چانہ مہینے پہلے یہاں سے اکیل کا بیٹا مسلم گزرا تھا اس کے ہاتھوں میں بھی رسیاں تھی لیکن اس کے قریب کوئی نہیں آ رہا تھا تو سر جھکا کہ کیوں جا رہا ہے سجاد کی آز ہے تو نے انصاف نہیں کیا مسلم اکیلا آیا تھا میرے ساتھ علی کی بیٹی گا میرے ساتھ حسین کی بیٹی گا میرے مسلم کو بارو لمارا میں لے کیا حالت پڑھ دوں صدا سے معافی مانگ جہا میں مسلم کی حالت کیا عبرو کٹا ہوا ہونٹ کٹا ہوا آنکھ میں تیر چہرے پہ پتروں کے نشان لہو سے بھرا ہوا مسلم ابن زیاد کے دربار میں قیدی ہاتھوں سے کھڑا تھے یہ سیڑھی اتر کے نیچی آیا مسلم کے سام نے آگ تھا تو نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا مجھے امیر المومنین کہے سلام کر میں جملہ پڑھنے سے پہلے مر جاتا ادھر حسین کا گھوڑا منزل زبالہ پہ کھڑا تھا اس نے اپنے چہرے کا لہو صاف کیا صاف کر گا ماں امیر سوائل حسین میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے میں عالم کی قزند کھا کہتا مسلم نے جملہ کہا اس بات برخت نے مسلم کے چہرے پہ تھپڑ گا مسلم کے چہرے پہ تھپڑ کا لگنا تھا حسین وعدہ کرتا ہے قیامت تک دنیا مجھے غریب حسین کہے گی تجھے امیر مسلم زخمیات اس ملاؤں نے کہا جلدی کرو کتابیں کہتی گئے دن تلو ہو چکا تھا رات ساری مسلم جنگ میں رہا صبح کا وقت بکر بن حمران ملعون یہ ہے مسلم کا قاتل یہ جناب مسلم کو دار الامارہ کی چھت پہ لے کے گیا دار الامارہ بلندی پہ مسلم نے یوں نیچے کوفے کی گلیاں دو کوفے کی گلیوں میں بھیل رش کیونکہ کل عید تھی بات جو حسین کی مسلم نے جب کوفے کی گلیوں میں دیکھا ہر باب اپنے بچوں کو عید کی خریداری کروا رہا تھا سخمی سخمی مسلم پہلی 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 بتا فرمایا کوئی حسین کو جا کے بتائے میں نے پہلے کہا تھا میں نے تقریر کی آغاز میں جملہ پڑھا تھا مسائب میں مسلم نے کہا میں لکھ بیٹھا ہوں مولا کو خط میں نے انہیں بلالی ہے کوفے کوئی کاست جاؤ جا کے کہا مولا کوفے والے پھر گئے مولا کوفے نہ 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 یا کہو اگر آنا ہی ہے تو پھر زینب کو نہ 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 اسے کہا نہیں پوری ہوگی وسیعت ہم انتظار کر رہے ہیں حسین کا جو تمہارے ساتھ کیا وہ حسین سے کریں گے مسلم نے کہا میری دوسری وسیعت میری زرہ بیچ میری تلوار بیچ کوفے میں میرے اوپر کچھ کرز ہے اس نے دیکھیں کہ کون کرز مانگ نہیں آئے گا اگلی وسیعت مسلم نے پانی پلا اگلے دن مسلمانوں پہ ہے کہ جانور کو بھی زبا کرنے سے پہلے اسے پانی پلایا جاتا میں کیسے جملہ پڑھوں مسلم نے پانی مانگ اس نے پوچھتا ہوں اگر اجازت ملی تو جناب مسلم کے آگے اس نے کوزر میں پانی کیا جناب مسلم کے دانت زخمی ہو چکے تھے ہونٹ کٹا ہوا تھا جناب مسلم نے پانی کا پیالہ موں کے قریب کیا موں کا لہو پانی میں گیا مسلم نے وہی لہو والا پانی کوفے کی دیوار پہ پھینکا یہ کمینہ بکر دے کے کہہ لگا پینا نہیں تھا مانگوایا کیوں مسلم کی آنکھ برس کری میں تو اپنا کام کرے یہ جملہ میں پڑھوں تو میں کیسے پڑھوں تو برداشت کرے گا تو کیسے برداشت کرے گا نہیں کوفے والوں کو پتا چلا مسلم نے مانگا کیوں تھا مسلم نے دیوار پہ گرایا کیوں تھا چند دنوں کے بعد یہی سے گزری ہیں علی کی بیٹیاں علی کی بیٹیوں کا گزرنا تھا اس دیوار کے قریم سے مسلم کی بچی گزری رو کے کہتی اممہ مدی یہاں سے بابے کے لہوں کی خوشم آ رہی ہے کوئی مجھے بتائے میرا غریب بابا کا اس ملاؤن نے تلوار کے ساتھ مسلم کا سر کٹا سر بھی کوفے میں جسم بھی کوفے میں گرا دیا یہاں تک میں نے مسائب پڑھا پہلی بار دعا زہرہ امام بارگاہ میں اشرہ محرم یہ ہاتھ بانتے اگلی روایت پڑھنے لگاؤں روایت جب چاہو جس وقت چاہو دکھانے کے لئے تیار ہوں اگر یقین کرو تو میں دیتا ہوں علمو والا عباس زامن چاہوگے شیخ مفید نے اس روایت کو شیخ مفید مذہب جعفریوں میں پہار جتنا قد ہے شیخ مفید نے اس روایت کو لیا محمد بن سلمان اور مشعل بن منظر سے وہ کہتا یہ دونوں کہتے ہیں ہم حسین کے ساتھ حج والے کافلے میں تھے جب حسین وہاں سے نکلے ہم بھی پیچھے جا رہے تھے یا ہم نے دیکھا کوفے کے رستے سے ایک شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا رہا ہے وہ کہتے ہیں ہم اس کے قریب گئے ہم دونوں نے اس کا رستہ رکھا ہم نے پوچھا کون ہے اسے کہا بنی اسد قبیلے سے تعلق ہے ہم بھی اسدی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں وہ دونوں بھی اسدی نے کہا ہم نے پوچھا کوئی کوفے کی خبر ہے انہوں نے کہا ہاں کوفے کی خبر ہے جب ہم کوفہ سے نکلے تھے مسلم بھی قتل ہو چکا تھا اس کے بعد ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مسلم کی لاز کے پا میں رسیاں باندھ کے مسلم کی لاز کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا اگلی سطر غازی سامر بنا کے گھن لگاؤ انہوں نے کہا براہ سے معاف سوا کے کان نحمل سیدار ہم نے آنکھوں سے دیکھا کوفے کے بچے مسلم کے قدر ہوئے سر سے کوفے کی گلیوں میں اپنے پاؤں کے ساتھ کھیل رہے اسے کوفے سنو دیو ڈیو 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 موسیقی